کون جیتے گا انڈیا یا پاکستان کس کی بیٹک سٹرونگ ہے بولنگ میں کون سا بولرز کیلئے اڑائے گا کیا بابو رو رزوان دھوم مچائیں گے یا رویت اور کیر راہل انڈیا ٹیم کو جیت کا ہار پنائیں گے جدر دیکھو ہر طرف سوالوں کی چرچہ ہے چائے کا ڈابا ہو آفیس ہو دوستوں کی محفل ہو ہر کسی کی زبان پر ایک ہی بات ہے پاک انڈیا ٹاکرے کا فاتح کون ہوگا اور اس سیریز دماکے دار میچ سے پہلے کریکٹر بھی میدان میں آ چکے ہیں اور اسے اپنی پریکٹس کر رہے ہیں انڈیا ٹیم کے سابقا کیپٹن کپل دیو نے انڈیا کے بارے میں کیا پیش گوئی کر دی اور اکاس چوبڑا نے کس پلئیر کو سب سے خطرناک کھلاری قرار دیا انڈیا میں بگوان مانے جانے والے کریکٹر سچر ٹرنورکر نے کون سی بڑی چار ٹیمیں ورلڈ کپ کے سامی فائنل کی لسٹ میں قرار دیں کپل دیو انڈیا ٹیم سے مایوز کیوں ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے اگر یہ ویڈیو آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر فیس بک ویورز ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیں دوستو انڈیا اور پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بڑے مقابلے سے پہلے سب نے اپنی اپنی ریٹیکشن دینا شروع کر دی کیونکہ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ یہی ہوگا اور اس بڑے میچ کے لیے انڈیا کو ورلڈ کپ جتوانے والے سابقا کیپٹن کپل دیو انڈیا ٹیم سے مایوز نظر آئے کپل دیو نے پیشگوئی کی ہے کہ بھارتی ٹیم کے ورلڈ کپ سمی فائنل کھیلنے کے زیادہ امکانات نہیں ہیں ارے کپل بھائی یہ کیا کہہ دیا انڈیا تو ورلڈ کلاس ٹیم ہے مگر نہیں جناب کپل نے کچھ ریزن بھی بتائی ہیں کپل دیو نے کہا ٹی ٹونٹی کرکٹ میچ میں ایک ٹیم جیتنے والی اگلا میچ ہار بھی سکتی ہے انڈیا کے پاس شندار بیٹنگ اٹیک ہے مگر مجھے لگتا ہے ان کے پاس سمی فائنل کھیلنے کے امکانات صرف تیس پرسنٹ ہیں جی ہاں تھرٹی پرسنٹ اور اس کے بعد سچن ٹنڈورکر نے بھی سمی فائنل میں پہنچنے والی چار بہترین ٹیم کی پیشگوئی کر دی سچن ٹنڈورکر نے کہا میری پرانی خواہش ہے کہ انڈیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا چیمپئن بنے اس میگا ایمنڈ کی چار سمی فائنل لسٹ میں بھارت پاکستان ایسٹریلیا اور انگلینڈ ہو گئے سچن ٹنڈورکر کو ایک اور ٹیم کی بھی ٹینشن ہے نیوزینینڈ اور جنوبی افریقہ دونوں ایسی ٹیمیں ہیں جو چھپا رستم نکلتی ہیں اور وہ کسی ٹیم بھی کچھ بھی کر سکتی ہیں اکاش چوپڑا نے پاکستان کی ٹیم میں سے چار بڑے کھلاریوں کے بارے میں بتا دیا نسیم شہین حارس اور محمد رزوان کسی ٹیم بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں